اسلام علیکم میں یوٹیوب ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ کچھ اور ڈریسز لے کر آئی ہوں کہ لون کے ڈیزائننگ مسئلہ نہیں کرتی چاہے وہ لون پر بنائی گئی ہو یا خدر بھئی یا سردیوں کے ہوں یا ونٹرز کے ہوں یا سمرز کے ہوں وہ آپ کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں وہ کپڑے پر ہوتا ہے کہ آپ کی اس کپڑے کے اوپر کیاچی سوٹ کر رہی ہے تو یہ ایک یہ پہلے اس کے آپ لوگ دیکھ لیں لون کا ڈریس ہے بہت خوبصورت سا کون پرنٹ ہے اس کا اسی میں سے کلر میچنگ کر کے نیک پہ ہم نے پائپنگ کیے اور یہ بروڈز لگائیں یہ ایک چھوٹا بروڈز اسی کے ساتھ اٹیچ کی ہے بڑے بروڈز کے ساتھ گلے پہ پائپنگ کر کے یہ بروڈز لگا دیئے یہ دیکھیں اور باقی اس کے سلٹس پہ ہم نے پائپنگ کیے پلٹے کے ساتھ اور یہ جو ہے اس کے دامن پہ بارڈر یہاں پہ فینیشنگ تھی دامن پہ ارگنزہ پٹی لگا کے یہ لیس اس کے اندر کر کے گمسلائی میں لیس اس کے اندر کر دیا اور یہ باہر سامنے ہمارے پر صرف پلز نظر آ رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی اس کے لکھ ہو جائے اچھی ڈیفرنٹسی سلیوز اس کے بیل باٹم شیپ میں بنائے ہیں یہ بازو کے سامنے پائپنگ نکال دیا اور دامن پہ تو بڑا اورگنزہ پیچ لگایا تھا تو بازو کے آگے ہم نے یہ اسی پیچ کو تھوڑا چھوٹا کر کے فولڈ کر کے تاکہ یہ لوک آئے اس کی نظر یہ دیکھیں بیل باٹم سلیوز ہیں فرنٹ پہ اس طرح بنا ہے بیک پہ اس کا اس طرح پرنٹیڈ ہے یہ اور نیچے دامن پہ بارڈر اور بیک سائیڈ پہ بھی اسی طرح اورگنزہ کی پٹی لگا کے اس کے پر پالس کی لحظ لگائی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے پلین ٹراؤزر تھا تو جو شیٹ میں سے بارڈر بچہ تھا سائیڈ سے وہ بارڈر ہم نے اس کے پانچ پیسٹ کر دیئے سمپل اور کوئی پنٹیکس مغارن ڈالی پا کی پلین ٹراؤزر آس کل تھوڑے اس طرح لوز ٹراؤزر چاہرے ہیں یہ شیٹ کی آور آلوک ہے یہ اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ ایک دوسرا سوٹ ہے یہ چکن کارک ہے بہت پیارا ہے اس کا بھی کلر الائٹ سا تو یہ بلکل پلین امرائیڈڈ سوٹ تھا تو جس طرح امرائیڈڈ سوٹ ہوں ان کو کس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ تھوڑی سی اچھی لک کائم کی تو یہ باٹل شیپ میں نے اس پہ نیک بنایا ہے اور ایک یہ لیس لے کے اس کے سائیڈ پہ لگا دیئے اس میں بیچ میں ابھی میں نے بروجز لگانے ہیں وائٹ کلر میں تو آپ کی مرضی آپ اس کو اس طرح بھی رہنے دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو بٹن یہ بروجز لگا سکتے ہیں اور یہ ایک لیس تھی چھوٹ چھوٹی ٹرائنگلز والی دیکھیں میں نے اس کی کلیوں میں ڈال دیا کرتا سٹائن کی کلیاں گرمیوں میں اس طرح کے ڈیزائن اور کلر سکول لگتے ہیں اس کے سلیوز ہیں تو سلیوز میں بھی میں نے یہ جوائنٹس دے کے یہ لیس ایک ادھر ڈال دیا اور یہ جوائنٹ والی لیس یہاں سے کٹ کر کے یہ اس طرح تھا کہ گم میں نیر سی آئے تاگش آگے نہ نکلے اور یہ فرنٹ پہ یہ ہی والی لیس میں نے یوزز کیوئی ہے حاف کر کے ادھر بھی یہ والی لیس اسی طرح تھی یہ کمپلیٹ لیس تو میں نے سلیوز میں پورا نکالا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو صرف حاف کر دیا کہ اس کی ٹرائنگلز آئیں اس٫ڈا یہی لیس میں نے اس کی کلیوں میں بھی استعمال کی ہو لے ہیں یہ اس طرح اور دامن میں بھی میں نے یہی لیس استعمال کی ہے یہ اس کی گ Spartan میں نے اس کی فرینٹ پہ بھی استعمال کی ہیں اور بیک میں بھی میں نے اس میں اکلیاں ڈالنی ہیں تاکہ اس کا اچھا لوگ آئے یہ آپ دیکھیں یہ سوٹ کی لوگ ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں اور اس کا ٹراؤزر ہے پلین ٹراؤزر تھا تو اس میں بھی میں نے یہ جوائنٹ لیسٹ یوز کی ہے اور دام باٹم پہ یہ وہی لیسٹ میں نے شیٹ میں استعمال کیا تھا کہ تھوڑا سا ٹراؤزر کے اچھی لوگ آج آپ چاہیں تو اس کے اندر پلیٹس ہوگا رہایا کچھ بھی ڈھال سکتے ہیں لیسٹس آپ بہت پیاری پیاری جوائنٹ لیسٹس وہ آپ اپنی مرضی کی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوٹ کی لوگ ہے تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائٹ شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تینکیو